بسم اللہ وآمان وآحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِنَا إِلَّا خَسَارَةً صلی اللہ علیہ وآلہ نبی الامی وآلہ وآلہ وسلم بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جن پر جان لیوہ حملہ ہوتا ہے خطرناک سے خطرناک حملہ ہوتا ہے لوگ ایسے میں پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہیں کہ میرے مریض صحیح ہو جائے ڈاکٹر پہ ڈاکٹر نے نے دوا مہنگے سے مہنگے دوا لیکن مریض صحیح ہونے کا نام نہیں لیتا ہے وہ مریض جو چل کر ڈاکٹر کی پاس آیا تھا کہ میری طبیعت ناساز ہے کچھ میں دوائیں لے لوں میں کچھ گولی لے لوں میں میری طبیعت ٹھیک ہو جائے ڈاکٹر اس کی کنڈیشن دیکھتا ہے تو اسے ایڈمیٹ ہونے کا مشورہ دیتا ہے کہ آپ ایڈمیٹ ہو جائیے یعنی آپ ایڈمیٹ ہو جائیے آپ کی چیک اپ بھی کر لے تھوڑا اچھا سے دیکھ لے مرض بھی پکڑے میں آ جائے تو گھر والے کہتے ہیں بہت اچھا مشورہ مریض کو ایڈمیٹ کر دیتے ہیں وہ مریض جو چل کر آیا تھا ڈاکٹر کو دیکھ لانے کے لیے ڈاکٹر نے نے چیک اپ نکال لے سب کچھ کر رہے ہیں نئی نئی بیماریاں بھی نکل لئی ہے اور زیادہ مریض کی طبیعت نازک ہو رہے ہیں بجائے دواء کھانے کے کہ وہ مریض تندرست ہو صحیح ہو صحت یاب ہو وہ چل کر ڈاکٹر کے پاس آیا تھا اور زیادہ وہ لاغر ہو رہے ہیں اور زیادہ وہ سریعس ہو رہے ہیں اور زیادہ اس کی کنڈیشن خراب ہو رہی ہیں اور زیادہ اس کی طبیعت بگلتی جا رہی ہے تو ڈاکٹر بھی پریشان ہے نئی نئے دوائیں کر رہے ہیں اور زیادہ اس کی طبیعت بگل رہی ہے پھر وہ آئی سیو میں چلا جاتا ہے آئی سیو میں اور زیادہ طبیعت بگل رہتی ہے نہ کچھ کھا رہا نہ پی رہا پھر وہ امرجنسی وارڈ میں چلے جاتا ہے دیرے دیرے لوگ بھی حیرت میں ہیں ارے اس کو تو ارے اس کو کیا ہو گئے افنا کو یہ تو میرے ساتھ چل کر آیا تھا وہ دیرے دیرے یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا لوگ پریشان ہوتے اور لوگوں کا ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے خراب ہو رہی ہے تو آپ دعوہ نہ کر آئیے دعوہ یبتینن کر آئیے آپ مہنگے سے مہنگے دعوہ کر آئیے لیکن دعوہ بھی تو کچھ کریے اسے ضرورت کے تحت ہم نے ویڈیو بنایا کہ ایسے بہت سے حضرات ہیں جن کے مریض اور زیادہ لاغر ہو رہے اور زیادہ پریشان ہو رہے ہیں مہنگے سے مہنگے دعوہ کرنے پر بھی مریض کو کوئی شفا نہیں ملا اور زیادہ وہ بیمار ہو رہا لاغر ہو رہا ڈاکٹر الٹی میٹم دے رہے ہیں بائیس گھنٹے کا ٹائم ہے بہتر گھنٹے کا ٹائم ہے بارہ گھنٹے کا ٹائم ہے گھر لے جائی مریض کی خدمت وہ مریض جو چل کر آیا تھا ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کے ایڈوائز سے ایڈمیٹ ہوا ہسپٹیلائز ہوا ہسپٹیلائز ہونے کے بعد اس کی طبیعت اور بھی گھر نہیں ہے پھر وہ جنرل وارڈ میں گیا پھر وہ آئیسیو میں چلا گیا پھر وہ امرجنسی میں چلا گیا وہاں تو کچھ نہیں مریض کو بھی دیکھنے نہیں دیا جا رہا ان کے گھر والے اور اہل خانہ اور ان کے رفقہ سر پکر کر بیٹھ گئے ماجرہ کیا ہے اچانک سے دوا بھی کرا رہے ہیں اچانک سے وہ مریض دھیرے دھیرے ہو سیریس ہوتا جا رہا ہاں نازک ہوتا جا رہا ماجرہ کیا ہے تو لوگ بہت پریشان ہیں تو ایسے میں ہم آپ کو ایک پاورفل عمل بتا رہے ہیں اس کو اگر آپ نے عمل کل یا نہ آپ کی مریض خطرناک سے خطرناک مرد سے نکل کر عام مریضوں میں اس کا شمار ہو جائے گا پھر انشاءاللہ دیرے دیرے ہو اپنے پیر پر بھی کھلے ہو جائیں گے کیونکہ آپ دعا کریے گا رب تبارک و تعالی سے تو یقیناً وہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا کیونکہ قرآن کریم میں رب کریم فرماتا ہے اے میرے بندوں تم اس سے مانگو میں قبول کروں گا آپ کو کرنا کیا ہے بتا رہے ہیں پہلے آپ باوضو ہو جائیے پاک صاف ہو جائیے اکتالیس بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے مریض کے لئے اول آخر دروش شریف پڑھنا ہے کوئی بھی دروش شریف آپ کو یاد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد کما بارکتا علیہ وآلہ 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 ibruآلہ انکہ حمید مجید اول آخر گہرہ ڈیارہ با دروش شریف پڑھیں پھر اس کے بعد اکتالیس بار سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ وآلہ 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 deduct distant ایاکنابدو ویاکناستان کتنے بار پڑھنا آپ کو اکتالیس بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے آپ نے پڑھ لیے پھر مریض کی کوئی کھانے کا چیز ہو کوئی چیز ہو اس پہ دم کرنا ہے مثلا دوا ہے مریض کو کھلانا ہے مریض اگر کھا پی نہیں رہا ہے تو مریض کے دوا میں دم کر دے یا او دوا جو مریض کے اندر جا رہا ہے یہ نلی کے ذریعے سے ہو یا انجیکشن کے ذریعے سے ہو اس پہ دم کر دے میرا تو یہ مشورہ ہے کہ گھر کے جتنے بھی فرد ہو اور ان کے اہل خانہ ہو اروفقہ ہو ان کے جانشی ہو وہ بھی پڑھ لے آپ عیادت کرنے آئے نا آپ مریض کو دیکھنے آئے نا آپ کو ٹینسل لینے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ٹینسل لینے تو مریض صحیح ہو جائیں گے آپ بھی چلیے پاک صاف ہو کے باوضوع ہو کے آپ بھی پڑھنا چالو کریے انتظر شریف اور اکتالیس بار اور مریض کے نام پر دم کرتے رہیے تصور میں دم کریے یا کوئی چیز میں دم کر کے دیجئے انشاءاللہ آپ سے وعدہ کر رہے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے آپ کے مریض انشاءاللہ ایک سے دو سے تین دن میں دیرے دیرے وہ خطرناک بیماری سے عام بیمار میں شامل ہو جائے گا یعنی وہ ایسیوں سے جنرل وعد میں شفٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کیونکہ یہ سورہ فاتحہ شفا ہے شفا اور قرآن جس کے بارے میں خود میرے پروردگار عالم سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِلَا الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِنَا إِلَّا خَسَارَا اے میرے بندے ہم نے جو قرآن کو اتارا ہے یہ شفا ہی شفا ہے کوئی بیمار ہو پڑھ کر کھلا دو انشاءاللہ شفا ہو جائے گا کوئی پریشان ہے اس کو پڑھ کر کھلا دو انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے رحمت ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِنَا إِلَّا خَسَارَا اور ظالم کو صرف گھاٹے ملیں گے یعنی جادو کرنے والا جو مریض کی اجان کے پیچھے پڑا ہے اس کو صرف گھاٹے ملیں گے ایک قرآن کہہ رہا ہے یا جو اس کی جانی دشمن ہے جو اس کو ٹینسن دے رہا ہے اس کو گھاٹے ہی گھاٹے ملیں گے آپ سے امید ہے یہ پابندی سے کریے اور ایک بہت اہم تنبیح آپ سے ہے کہ مریض کے لیے صدقہ ضرور نکالی ہے مریض کے لیے چاہے سو روپیہ ہو دو سو روپیہ ہو ہزار روپیہ ہو جتنے بھی آپ کی اشتتاعت ہو مریض کو بعض حضرات مریض کو چھلا کر پیسہ دیتے ہیں یہ بھی عقیدت ہے ٹھیک ہے یا مریض کے نام پر دے دیجئے انشاءاللہ آپ کے مریض صدقہ دینے کی وجہ سے بہت جلد صحت یاب ہوں گے کیونکہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان عالیہ ہے الصدقہ تقل بلا یعنی صدقہ بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے تو آپ سے امید ہے آپ یہ عمل کریں گے اور زیادہ پوچھنا ہو تو ہمارے کومنٹ بوکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں یا ہمارے ورس اپنا مر کے ذریعے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے مریض کو شفا دے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند میں آئے ہوں گے اور کوئی بات پوچھنا ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جل جواب دیا جائے گا آپ سے ایک میری گزاری شہر ریکوشٹ ہے مودمانہ التماس ہے کہ آپ یہ چینل کو ضرور سسکرائب آپ کے سسکرائب کرنے سے مجھے بہت خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو بنا دے